بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاب کو ہرا دینا اور سیاست کی دور سے باہر کر دینا مشکلی ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے یہ سارا کوئی ظاہر ہوتا ہے عمران خان کے اتحادیوں کی طرف سے عمران خان کے کچھ کچھے اتحادی رہے کچھ نیم پکتہ اتحادی رہے اور کچھ پکے اتحادی رہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بیریسٹر گوھر کی ان کی طرف سے تحریک انصاب کا مشترکہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ چونکہ انتخابات دیانداری سے ایمانداری سے منصفانہ اور شفاف نہیں کروا سکے ان کو استیفہ دے دینا چاہیے ان کی طرف سے استیفہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارہ کی طرف سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا ہے جن دنوں تحریک انصاب اقتدار میں تھی ان دنوں بھی مطالبہ تو ایسے بھی دبل افسوں میں کیے جاتے تھے لیکن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی طرف سے جب اس دور میں جن دنوں تحریک انصاب طاقت میں تھی حکومت میں تھی اقتدار میں تھی ان دنوں مطالبے کو درخور احتنا نہیں سمجھا گیا تو اب کیا اس کو وہ ویلیو دیں گے اس پر کیا کام دھریں گے بس ظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اس پر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں لیں گے بلکہ کنٹینیو کریں گے یہ تو اپنی ان کی مرضی ہو سکتی ہے لیکن جیس طرح سے باقی پارٹیوں کا بھی دباؤ ہے ویسے تو کوئی اگر شرم والا الیکشن کمیشنر ہوتا جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ایک منٹ سے پہلے استیفہ دے دیتا جیسے فخر الدین جی ابراہیم کی طرف سے دیا گیا تھا جیسے ہی ان پر ایک سوال اٹھا انہوں نے دوسرے دن ہی نہیں بلکہ اسی وقت استیفہ دے دیا انتخابات کے بعد ان پر تو سوال کیا اٹھنے ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں بلکہ پورے کے پورے ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن یہ استیفہ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ سارا کوچینوں نے خود مینج کیا ہے سارا کوچینوں نے خود کروایا ہے اس سارے معاملے میں یہ ملوث ہیں جیسے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے جیسے نتائج کو مینج کیا گیا ہے اسی کے مطابق حکومت مارز وجود میں آ جائے گی ان کی پوری کوشش ہوگی لیکن جیسے سے باقی جماعتیں بھی ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں شاید ان کو گھار جانا پڑ جائے لیکن ان کو بڑے بڑے لوگوں کی طاقتوروں کی اشیر باد حاصل ہے تو یہ پاکستان ہے یہاں حالات بدلتے ہیں صورتحال بدلتے ہیں مطلق کوئی لمحہ کبھی تو نہیں لگتا ایسی صورتحال آگئی تو پھر ان کو بھی ان کے جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کو بھی کئی کو جانا پڑ سکتا ہے بات ہم نے کی تھی کہ تحریک انصاف کو شکست دینا تحریک انصاف کو ہرا دینا ناممکن ہے مشکل تو بہت چھوٹی بات ہوتی ہے کیوں ناممکن ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے اتحادی کچھ کچھے تھے کچھ پکے تھے اور کچھ نہیں پکتا تھے جو اتحادی عمران خان کے کچھے تھے جیسے ہی تھوڑی سی لو ان تک پہنچتی ہے جیسے ہی ان تک تھوڑی سی تپچ پہنچتی ہے سارے بھاگ گئے یہ اکثر مینگل بڑے غیرت منگ بلوت وہ بھی دوڑے ایم کیوں والے یہ بھی دوڑے یہ کاف لیگ والے انہوں نے تو ایسی دوڑکی لگائی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا باقی جو بھی اتحادی تھے این پی والے انہوں نے بھی چھوٹ وٹ لی یہ سارے کے سارے بھاگ گئے عمران خان کے ساتھ جو رہ گئے ان میں سے ایک تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دیا وہ تھے جیڑیے والے وہ تھوڑے سے نیم پکستا اتحادی تھے اب پھر وہ عمران خان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اتحاد کر لیں مل جائیں کیونکہ اب مقصد مشترکہ ہے انتخابات میں ان کے کہنے کے مطابق دھاندلی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے مل جائیں لیکن وہ نیم پکستا اتحادی ثابت ہوئے عمران خان کے پکستا اتحادی کون ثابت ہوئے ایک تو مجلس عبادت اور مسلمین آغا ناصر اور اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے صاحب زادہ حامد الرضا صاحب انہوں نے جسرا سے عمران خان کا ساتھ دیا تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں عمران خان کے لیے اپنی پارٹی دے دیتے ہیں عمران خان کی طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے مہمران ہمارے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ وعدت المسلمین میں شامل ہو جائیں گے لیکن اس پر جو طوفان مچا جس طرح سے مذہبی منافرت کو ہوا دی گئی اس کے بعد علامہ ناصر عباد صاحب کی طرف سے عمران خان سے کہا گیا کہ خان صاحب ہمارا مقصد مشترکہ ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا پسپائی اختیار کر لیں آپ دوسری پارٹی کو دیکھ لیں دوسری پارٹی کون تھی سنی اتحاد کونسل عمران خان نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا بسم اللہ ہم حاضر ہیں ہماری کوئی شرط نہیں ہے یہ وہ دو اتحادی ہیں ان پر بھی اسی طرح کا پریشت تھا جیسا اہم کیوم پر تھا اور جیسا آدھی مسلمی قاب پر تھا جیسا بلوچستان کی قومیت پرست جماعتوں پر تھا اختر منگل پر تھا وہ جمہوری وطن پارٹی کے بگٹی پر تھا ایسا ہی ان دو پر بھی پریشر تھا لیکن یہ عمران خان کے ساتھ ڈھٹ کر کھڑے ہو گئے جب تک عمران خان کے ساتھ ایسے اتحادی ہیں تو پھر عمران خان کو تحریک انصاف کو شکست دینا ناممکن ہے اور پھر عرف علوی کی بات بھی کرنی ہے عرف علوی بھی عمران خان کے ساتھ جس طرح پہلے دن کھڑے تھے اسی طرح سے آج بھی کھڑے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن عمران خان کا وہ دل و جان سے اسی طرح سے ساتھ دے رہے ہیں جیسے علی امین گنڈاپور ہیں جیسے بیریسٹر گوھر ہیں جیس طرح شیرف ذر ہیں جیس طرح عمر ایوب ہیں جیس طرح مراز سعید ہیں جیس طرح حماد اذر ہیں شہر یار افریدی ہیں علی محمد خان ہیں ایسے لوگ جاتا کہ عمران خان کے ساتھ ہیں باقی ادر ادر والے جہانگی افترین ہو گیا خٹک ہو گیا علیم خان ہو گیا اس طرح کے لوگ چھوڑ کر چلے بھی جائیں تو عمران خان کو نہ صرف یہ کہ فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کی پارٹی مزید مضبوط ہو جاتی ہے جو پوری دنیا نے ان انتخابات میں دیکھا ہے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے تنز کیا گیا ہے کہ اب دیکھ لیں کہ 92 92 سیٹو والی پارٹی حالانکہ 94 ہو چکی ہے ان کی لیکن عرفان صدیقی صاحب نے کیونکہ وہی بات کرنی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو پسند آئے انہوں نے یہ ہے کہ 90 نہیں کہا دیا یا 88 نہیں کہا دیا انہوں نے کہا کہ 92 سیٹو والی پارٹی کا اب نام ہوگا سنی اتحاد کاؤنسل یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے تنز کیا گیا ہے تو تھوڑی سی جرت کریں باقی ہم نہیں بات کرتے تھوڑی سی جرت کریں تھوڑی سی ہمت کریں اس وقت آپ یہ بات کرتے کہ عمران خان کو بلے کا نشان دے دیا جائے جب آپ نے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھی ہے تحریک انصاف کو اتنا زیادہ بے بس کرنے کی کوشش کی جس میں کافیاتہ کامیابی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی 92 سیٹے تو آپ مان رہے ہیں آپ کی کتنی ہے ان سے 20 کم ہے 20 سے 20 تیرہ اگر وہ نکال دی جائے جو انہوں نے رابلپنی میں حاصل کی ہیں تو باقی ان کی 60 سیٹے آ جاتی ہیں تو آپ کی 60 سیٹے ان کی 92 سیٹے تو آپ مان رہے ہیں تو یہ مزید بھی زیادہ ہو سکتی تھی جیسا کہ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سیٹوں کی تعداد 180 ہے تو پھر عرفان صدیقی صاحب آپ کا اس طرح سے تانہ دینا مینا دینا بنتا نہیں ہے جیسے وہ خواتین کہتی ہوتی ہیں نی تو اوتھے نی تو ایتھے نی تو ایدنار نی تو اودنار عرفان صدیقی صاحب کوئی اقدا کا خوف کریں تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کو دے دیتے تو جو آپ کی سیٹیں بنائی گئی ہیں نا الیکشن کمیشن کی طرف سے جس کے اسطیفہ کا مطالبہ ہو رہا ہے یہ سیٹیں اگر وہ نہ بناتے تو یہ انی سے بیچ سیٹیں نہیں ہونی تھی ذرا چیک کر کے دیکھ لیں ایک ایک سیٹ پر جائیں انی سے بیچ سیٹیں نہیں ہونی تھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر نے آپ کو زمین سے اوپر اٹھا دیا عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کا بانوے لوگ ہیں اس پارٹی کا نام سننی اتحاد تحریک ہوگا تو کیسا لگے گا عرفان صدیقی صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے ادھر میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ خبر بھی بڑی چلتی رہی مان سہرہ پندرہ میں میاں نواز شریف کو دھاندری سے جتوانے کے لیے لاہور میں لکشمی چوک میں پرنٹنگ پریس سے کچھ بیلٹ پیپر چھپا جا رہے تھے اس حوالے سے جب ہم نے تھوڑا سا سرچ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے جو ملنے والے بیلٹ پیپرز ہیں ایک تو ان کا رنگ وائٹ ہے حالانکہ یہ وائٹ رنگ نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کیمرے میں بتاتے ہوئے دکھاتے ہوئے وہ گرین سے یا بیلویو سے سفید نظر آتا ہو وائٹ نظر آتا ہو بہارحال کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جال سازی کی گئی ہے کیونکہ بیلٹ پیپرز جو دکھائے گئے ہیں ان کا کلر سفید ہے جبکہ ایم این اے کے لیے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کا کلر کوئی دوسرا ہوتا ہے بہارحال کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک تو اس طرح سے بیلٹ پیپر چھپے گئے ہیں جو جال سازی نظر آتی ہے دوسرا ہم نے یہاں بھی یہ بات کرنی ہے کہ میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگنون کو اتنی دور آ کر بیلٹ پیپر چھپوانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی حالانکہ وہاں پہ ووٹرز کی سعداد چھے لاکھ بتائی گئی ہے جبکہ تین لاکھ ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں اور بیلٹ پیپر تین لاکھ وہاں پہ موجود ہیں جو جنوان ہیں جو پکڑے ہی نہیں جا سکتے تو وہ استعمال کیا جا سکتے تھے اور پھر یہ بیلٹ پیپر اگر وہاں پہ استعمال کرنے تھے تو دوسرے بیلٹ پیپر جو ہیں جو اصل والے ہیں وہ تو کٹ کر رہا کیا جاتے ہیں اور یہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے کافیاں نہیں تھیں بلکہ یہ الگ سے پڑے ہوئے تھے پہلی ہی کوشش میں یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ جالی ہے اگر انکواری ہوتی تو تو یہاں سے چپوانے کی آخرے کار ضرورت تھی کیا جن لوگوں کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا یہاں سے چپوائے جا رہے تھے وہ انہی کو بھی استعمال کر سکتے تھے جو وہاں پہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں یہ پھر سارا کچھ کیوں کیا گیا کیا تحریک انصاف کی طرف سے مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا مسلم لیگ نون والے واقعی یہ پیپر چپوا کر اور وہاں بھی ڈالنا چاہتے تھے میں ان دونوں چیزوں سے ایگری نہیں کرتا میری ٹیم کے لوگ بھی ایسا نہیں سمجھتے بلکہ ہماری سب کی یہ متفکر آئے ہے کہ یہ میانواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے میانواز شریف کو آئندہ بلیک میل کرنے کے لیے انہی کفتوں کی طرف سے سارا ڈراما رچایا گیا ہے انہی لوگوں کی طرف سے مخبری نہیں کی گئی بلکہ اپنے لوگوں کو استعمال کیا گیا خرل تھا کہ یہ بات پہنچائی گئی ان تک اس نے بات پہنچائی وہ تو جنون طریقے سے وہاں پہ گئے انہوں نے بے نکاب کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیچھے وہ ہی ہے کہ نواز شریف کو کل کسرہ سے بلیک میل کرنا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور آپ بھی غور کی دیئے کہ یہ بیلٹ پیپر کیوں جہاں سے لکشمی چوک میں چھپ رہے تھے اللہ حافظ